مفتی عبدالخالق باروی لودرا جب فرمایا یہ ان چیزوں کا ذکر فرمایا کہ یہ انسان کی کون سی قسم ہے یہ انسان کی پہلی قسم بیان کی گئی ہے گروہ بنایا ہے اللہ رب العزت نے پہلا گروہ متقین کا دوسرا کفار کا تیسرا منافقین کا متقین کا گروہ اللہ رب العزت نے کچھ اس طرح اشارت فرمایا کہ متقین وہ ہیں ان کی صفات بیان کی ہیں پہلی صفت یہ ہے کہ متقین وہ ان کا ایمان بالغیب پر یقین ہوتا ہے پہلا بس میں وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں یعنی اللہ کی ذات جنت دوزخ وحی ملیکہ آخرت ان سب چیزوں پر ان کا ایمان ہوتا ہے اور ان کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے وہ نیکی اور برائی کی تمیز کرتے ہیں اور ہمیشہ وہ ہدایت کی جستجو میں رہتے ہیں متقین لوگ اور دوسری ان کی صفت بیان کی اقامتِ صلاة وہ نماز قائم کرتے ہیں حدیث پاک میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں مومن اور کافر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے اور جو اپنے نبی سے محبت کرتا ہے متقی تو حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جو اپنے نبی سے محبت تو کرے اور اپنے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو پامال کرے وہ متقی کیسے ہو سکتا ہے تو اسی لئے اللہ رب العزت نے متقین کی صفات میں دوسری صفت نماز کا قیام ارشاد فرمایا ہے اور تیسری صفت انفاق فی سبیل اللہ متقین کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ نماز کے ساتھ صدقات ادا کرتے ہیں صدقات دیتے ہیں راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں حدیث پاک میں ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں جب خرچ کرو اس طرح خرچ کرو کہ ایک ہاتھ دے دوسرے کو پتہ تک نہ ہو اس کو تقوی کے ساتھ خرچ کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ کسی کو دیں اور پھر کہیں اس کو بولیں ہاں جی فلان کام آپ کا وہ کس نے کیا تھا وہ میں نے نہیں کیا تھا آپ کی فلان موقع پر مدد میں نے نہیں کی تھی بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے وہ خود بخود ایک دوسرے کو بتاتے ہیں فلان کی بیٹی کی شادی میں نے کرائی فلان کا فلان کام میں نے کیا اس پہ اتنا خرچ میں نے کیا وہ اپنی نیکی کر کے ضائع کرتے ہیں لیکن وہ متقی نہیں ہوتے اللہ رب عزت نے متقی ان کی صفت یہ بیان کی وہ راہ خدا میں خرچ تو کرتے ہیں لیکن کسی کو بتاتے تک نہیں یعنی دوسرے ہاتھ کو دوسرے انسان کو پتہ تک نہیں ہوتا اور چوتھی ان کی صفت فرمائی ایمان بالکتب اللہ رب عزت کی طرف سے جتنے صحائف نازل ہوئے ہیں یا کتابیں نازل ہوئے ہیں جو احکامات اترے ہیں وہ سب پر یقین رکھتے ہیں دل و جان سے ان کا ایمان ہوتا ہے اور اللہ رب عزت نے متقین کی پانچویں جو صفت بیان کی ہے وہ فرمایا ایمان بالآخرت اہلِ تقوی آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور حشر قیامت جزا و سزا کو برحق مانتے ہیں یہ نہیں ہے کہ دوسرے یہودیوں کی طرح کہیں کہ ہم کچھ عرصہ ہم رہیں گے جہنم میں اس کے بعد ہم نکل آئیں گے اور باقی چیزوں پر وہ یقین نہیں رکھتے جو چیز ہے اس کو پورا یقین اللہ رب عزت نے قرآن پاک میں اشاء فرمایا اے ایمان والو ادخلو فی السلم کافہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ یہ نہ ہو کہ ایک چیز پر ہم عمل کریں اسلام کے دوسری کو بھول جائیں اس کو چھوڑ دیں نہیں جب اسلام لائیں تو ہر چیز پر ہمار رکھیں یہ مختصر ہم نے ذکر کیا یہ متقین کا دوسرا گروہ انسان کی جو قسم بیان ہے وہ سورہ بکرہ کے شروع میں فرمایا کفار اور ان کی وعیدیں بیان کی ہیں یعنی متقین اور ان کی صفات کفار اور ان کی وعیدیں پھر آگے منافقین اور ان کی چالیں بیان ہوں گی کفار کا گروہ اللہ رب عزت انشاءہ فرمائے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا وہ برابر ہیں خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ویسے کہ ویسے ہی رہیں گے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اور آگے فرمائے وہ تو دھوکہ دیتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں ہم نے اللہ کو دھوکہ دیا حقیقت میں انہوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہوتا ہے اور اللہ رب عزت نے فرمائے ان کو کبھی شعور نہیں آگا جس سے شعور چھٹ جاتا ہے پھر یہ بہت بڑی مصیبت ہے جب شعور ہی نہیں ہوگا تو ہدایت کو اسے راستہ کہاں سے ملے گا دعا مانگا کریں مولا ہم سے شعور نہ چھیننا جس کا شعور چھن جاتا ہے وہ ہدایت کی طرف پلٹتا ہی نہیں ہے جس کو اللہ رب عزت نے ہدایت نہ دینی وہ پہلے اس کا شعور چھین لیتا ہے اور اسی طرح اشارت فرمایا ان کے متعلق وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِالْأُمِنِينَ وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ آمنا ہم تو ایمان لائے ہیں اللہ پر اس کے رسول پر فرنہ پر فرنہ چیزوں پر جبکہ وہ ایمان لائے نہیں ہوتے حقیقت کے اندر وہ جیسے آئے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں اور اللہ رب عزت نے ان کے بارے میں ان کی چالوں کے متعلق ایک اور حکم فرمایا سورہ بکرہ میں وَإِذَا عَقِدَ لَهُمْ لَا تُفْتِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْدِحُونَ جب ان سے کہا جائے کہ تم زمین میں فساد بپا نہ کرو تو آگے سے جواب دیتے ہیں ہم فساد کرنے والے نہیں ہیں بلکہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں علیکہ ان کے پاس سب سے زیادہ فساد کے آلات یعنی اصلے وغیرہ ہر چیزوں انہیں کے پاس ہوتی ہیں جنگ کروانا لڑائیاں کروانا لوگوں کی قتل و غارت کروانا وہ سارا انہیں کا کام ہوتا ہے اور ظاہرین جو انہوں نے لبادہ اولہ ہوتا ہے وہ اصلاح کرنے والوں کا اولہ ہوتا ہے اور آگے فرمایا اس آیت میں منافقین کا ایک اور رویہ بیان کیا گیا ہے ان کی چار وہ حق کا ساتھ دینے والوں کو احمق سمجھتے ہیں جب لوگ ان سے کہتے ہیں کہ ایمان لائے وہ کہتے ہیں ہم ایمان کیوں نہیں لائے جس طرح ہم اس طرح ایمان لائیں گے جس طرح وہ بے وقوف لائیں ماذا اللہ یعنی مومنوں کو وہ بے وقوف سمجھتے ہیں حقیقت میں وہ بے وقوف خود ہی ہوتے ہیں مومنوں سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں انہا معاکم ہم تو تمہارے ساتھ ہیں آج بھی منافقین کا یہی طرز عمل ہے حدیث پاک میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اشاء فرماتے ہیں قرب قیامت جو منافقت ہوگی وہ کھل کر سامنے آ جائے گی وہ چھپے گی نہیں ایک روایت میں ہے کہ قرب قیامت زمین اپنے خزانے اگل دے گی اب اس دور میں دیکھیں زمین اپنے خزانے اگر رہی ہے کہیں سے تیل دریافت ہو رہا ہے کہیں سے کوئی چیز دریافت ہو رہی ہے لیکن ساتھ ہی منافقت بھی کھل کر سامنے آ رہی ہے کلمہ پڑھنے والے ہیں لیکن ان کی دوستیاں غیر مسلموں کے ساتھ زیادہ ہوتی ہیں جب بھی وہ حملہ کرتے ہیں وہ مسلمانوں پر کرتے ہیں اور جب ان کی دوستیاں ذاتی مفادات ہوتی ہیں تو غیر مسلموں کے ساتھ یہود کے ساتھ نصارہ کے ساتھ اللہ ربو عزت نے قرآن پاک میں اشارت فرمایا ایمان ولو تم یہود کو اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ جبکہ ان کی ان کے ساتھ لیکن اللہ ربو عزت نے منافقین کا ذکر کتنی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا اتنا نہ کفار کا بیان کیا نہ مومنوں کا بیان کیا مطلب یہ ہے کہ منافقت کفار ختم ہو جائیں گے تھوڑے رہ جائیں گے مومنین بھی ہوں گے ان کا وجود بھی قیم رہے گا لیکن منافقین اتنے ہوں گے اتنے حدیث پاک میں ہیں کہ جب دجال آئے گا وہ مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا باہر کھڑا ہوگا لیکن مدینہ سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکل کر دجال کا ساتھ دیں گے وہ کون ہوں گے وہ منافق ہوں گے اور منافق جو طولہ ہوتا ہے یہ ہر دور میں رہتا ہے اور اللہ ربو عزت نے سورہ بکرہ میں ایک اور مقام پر منافق کی نشانہ اشاء فرمائے ان المنافقین یخادعون اللہ وخادعون وَإِذَا قَاموا إِلَى السَّرَاتِ قَاموا قُسَالَ ہوتے ہیں تو بڑے سستی کے ساتھ کاہلی کے ساتھ ہوتے ہیں اور لوگوں کے دکھانے کے لیے لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں تنہائی میں تو پھر بلکل مختصر ذکر کرتے ہیں پھر ان کی عبادتیں ہی ختم ہو جاتے یہ منافق کی نشانی ہیں ایک اور روایت میں ہے کہ منافق کی نشانی ہمیں ہیں کہ جب بولے گا تو جوٹ بولے گا جب اس سے کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے گا جب غصہ کرے گا تو اس میں گالی دے گا اور اسی طرح حدیث پاک میں اور بھی منافقین کی علامتیں بیان کی گئی ہیں آج خالق کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جو تو نے ہمیں سائنسی پہلو سکھایا ہے دنیا میں سرچ کرنے کا وہ مولا ہمیں منافقین کی چالوں سے محفوظ رکھنا اور ہمارے ٹاپک میں ایک روحانی پہلو ہے وہ یہ ہے وہ روحانی پہلو ہمیں تقوی سکھاتا ہے قرآن پڑھیں تو ہمیں تقوی ملے رمضان کے روزے رکھیں تو فرمایا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ روزے اس لئے تم پہ فرض کیے گئیں تاکہ تم متقی بن سکو یہ ہمارا روحانی پہلو ہے جو بندہ اپنی روح کو اپنے خالق کی طرف منصوب کر لیتا ہے اور یہ کہتا ہے قُلْ اِنَّا صَلَاةِ وَنُسْكِ وَمَحْيَائِ وَمَمَاتِ مولا میری نمازیں میری ریاستیں میری عبادتیں میری قربانیاں میرے سب کچھ مولا وہ سارا کا سارا تیری خاطر ہے تو پھر خالق بھی اپنے بندے کا یوں ہو جاتا ہے کہ علامہ اقبار رحمت اللہ علیہ کی روح یوں بولتی ہے کہ اپنے بندہ بندہ اپنے رب کا استرے ہو جائے استرے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے پھر خالق بندے سے جب پوچھے گا بندہ صرف ارادہ ہی کرے گا اس کی دل کی نیک خواہشات فوراں ہی پوری ہو جائیں گی یہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ بندہ جب روحانی پہلو پہ عمل کرتا ہے تقوی کے عالی منزل پر فائد ہو جاتا ہے پھر خالق بھی اسی کا ہو جاتا ہے پھر ایک حدیث پاک میں ہے کہ پھر حدیث پاک میں ہے کہ بندہ اس کا ہو جاتا ہے استرے ہو جاتا ہے کہ خالق فرماتا ہے ریسے کچھ سی میں میں بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس بندے کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سماعت کرتا ہے یعنی آزاد تو بندے کے ہوتی ہیں لیکن جو ان کا جو عمل ہوتا ہے جو اس کا امپلیمنٹ ہوتا ہے وہ خالق کی طرف سے ہوتا ہے دعا ہے کہ مولا ہم سب کو متقی اور پریزگار بنا دے انہی الفاظ کے ساتھ آپ کا میز زبان آپ سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ اگلے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ